ساتھی و نمشکار کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھا ماں کیمچو کسا آہیس آپ سب کو جائے شری رام جائے بالا جی کی اور آپ سب سے پراتھن ہے کہ جب بھی کوئی ادھیائے پڑھتے ہو یا جب بھی کوئی نوین چیز آپ سیکھتے ہو تو وہاں پر بالا جی کی آرادنا جرور کیا کرو شکتی آئے گی اور آپ نتی حنوان چلیسہ کے پارڈ جرور کیا کرو ہوگی میرا وشواس ہے کہ جس کے ساتھ بالا جی کھڑے ہیں پربو رام کھڑے ہیں اسے کوئی دکت نہیں ہو سکتی نا تو اس جنم میں نا اگلے جنم میں ساتھیوں آج پریونشن آف کرپشن ایٹ کو لے کر ایک ایمپورٹنٹ اپڈیٹ آیا ہے علابہ آدھائی کھڑ کا ایک ایسا ججمنٹ جس نے بہت بڑی دویدہ کھڑی کر دی ہے ایجنسی کے لیے جس پوائنٹ پر میں لگاتار آپ کو کنونس کرتا آ رہا ہوں کہ سیکشن سیونٹین پریونشن آف کرپشن ایٹ میں کچھ آتھورٹیز جو ہے ڈیفائن کی گئی ہے اور ان کا ایک سٹیکچر جو ہے دیا گیا ہے جو کی کنسٹ ماملوں میں انویسکیشن کرنے کے لیے ادھیک رہا تھے پر اس کے باوزد بھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ ڈیوائی اس پی کو چھوڑ کر اس کی جو نشلی ادھیکاری ہے چاہے وہ ایسا ہی ہو چاہے وہ انسپیٹر ہو ان ماملوں میں انویسکیشن کرتے ہیں اور جب ان سے یہ بات پوچھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم اپنے آپ کو پرموٹی مانتے ہوئے یہ انویسکیشن کر رہے ہیں ہوگی جب ہم ان ڈیپارٹمنٹس میں آتے ہیں تو ایسا نوٹیفیکشن ہے کہ ہمیں ایک سٹیپ جو ہے اوپر مانا جائے گا ایک بات میں سپسٹ کر دوں کہ ماننے سپریم کورٹ نے ورشت دوہزار چھے میں ایک بات کہی تھی کہ سیکشن سیونٹین پریونشن آف کرپشن ایٹ کے تحت کنسٹ آتھورٹیز کو ان کی ادھکارکتہ بھی کورٹ میں سپسٹ کرنی ہوگی اگر وہ نہیں کر پاتے ہیں اور اس بارے میں ان سے کوشن ہوتا ہے تو یہ جو کنسٹ پریونشن ہے یا کنسٹ ابیوجن ہے اس کے بھروچ جائے گا پر اس کے باوزود بھی دھڑلے سے یہ لوگ غلط سلط کاروئی کرتے ہیں اور کنسٹ کورٹ بھی بغیر اس گرڈلینز کو دیکھیں ان کی اس گلطی کو نہ تو کونسٹیٹر کرتے ہیں اور نہ ہی اس پہ کوئی ٹپڑنی کرنا ہو چیز سمجھتے ہیں ساتھیوں ان انڈیا بڑا ہو سکتا ہے بر اگر اپراہت کو ثابت کرنے کے لیے ساکشے انڈیاں ایویڈنس ایٹ کے پریویو میں نہیں ہے تو اس سنہریوں میں اکیوشو کنویٹ نہیں کیا رہ سکتا پر میں ادھکانش سا دیکھتا ہوں کہ پریونشن اور کرپشن ایٹ کے ماملے جو خاص کر مدی پردیش زون میں ہیں وہاں پر ٹرائل کی بہت جلد باجی جو ہے رہتی ہے اور سب سے امپورٹن باغ کی بینا ایویڈنس کو پراپرلی ایویڈ کرے کیول کنسٹن ویجیلنس کی یا کنسٹن لوکائوت کی تھیوری کی اکیوش نے پیسے مانگے ہمارے پاس جو ہے اس کا ایویڈنس ہے اس کو ہم نے پراپر چیک کر لیا کورٹ جو ہے اس پر پروسیٹ کرتے ہوئے اکیوش کو جو ہے کنویٹ کر دیتی ہے کیول ڈیمانڈ کو ہی نہیں دیکھنا ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ انہے پیرامیٹرز بھی ہیں کی اکیوش اس کی منوستیتی کیا ہے اس کا کنڈکٹ کیا ہے اس کا وی اف کمیونکیشن کیا ہے ڈیل ہے کتنا ہوا ریپورٹ کرنے میں اس کے بات کونسٹنسی کیا ہے ڈیمانڈ آف برائی میں کمڈین نے کیا ایسا کوئی کارے تو نہیں کر رہا کہ وہ سٹرنگ کر رہا ہو کانسٹن اکیوش کا اس کے علاوہ جو ٹرانسکرپشن ہے اور جو پریباد ہے جو ریپورٹ ہے اس کی تھیوری میں کیا ستھیا مسمیچ ہے اور اس کے علاوہ جو پینڈنسیو ورک ہے وہ ریکارڈ پہ ہے یا نہیں ہے ان سب پیرامیٹرز کو دیکھتے بھی نشکرز ڈرو کرنے پڑے گے صرف ایک پیرامیٹر کو یہ دیں پکڑ کے بیٹھ جائیں گے تو تو ہم کو ڈیفیٹ دیکھے گا یا دیکھا گا پر اگر سارے پیرامیٹرز کو دیکھیں گے اور اس کے اوور آل کنگلیزن سے کیا نشکرز نکلتا ہے اس پر کام کرنا پڑے گا تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں ہر اس ایڈبوکیٹ سے ہر اس لیٹگینٹ سے جو ان ماملوں میں پیر بھی کر رہے ہیں کہ آپ سارے کے سارے پیرامیٹرز پر ورک آؤٹ کیا کیجئے جب تک ہم ورک آؤٹ نہیں کریں گے تو کوئی مطلب نہیں ہے اور اس کے علاوہ کچھ ریسٹ ٹیکنولوجی مارکٹ میں ہے کہ آج کسی کی بھی آواز کو منپلیٹ کرنا اسمبھو نہیں ہے ای آئی کا یوز کرتے ہوئے کسی کی بھی آواز کو منپلیٹ کیا رہا سکتا ہے تو جو مارڈن سیانٹیفک ٹیکنیک سے اس کی لائٹ میں بھی ڈیمانڈ پر جو ہے ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے آج جتنے بھی سینٹسٹ ہیں یا سائیبر ایکسپرٹ ہیں وہ یہ چنتہ بھی جہیر کر رہے ہیں یہ بار ساتھا کہ جو ڈی ویر کام میں لیا اور جو کوٹ کو بتایا جا رہا ہے ان میں ہوتا ہے مسمیچ کئی بار جو فائل کی پروپرٹیز ہے اس میں ہوتا ہے مسمیچ اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وائز بھی جو یا کئی بار ایلسٹ فائل کو جو ہے وہ کارٹ لیا جاتا ہے یا اس کے کوئی پیسز جو ہیں کارٹ لیا جاتے ہیں اور جو پیسز کام کیا ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ پیش کیا رہتا ہے تو یہ کچھ سینٹیفک پیرامیٹر سے اس پر کام کرنا پڑے گا اور آئی ایسا پیرامیٹرز کو بھی کنسرینڈ اسی بھی کو فالو کرنا ہوگا یدی وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ کو لے کر جو ایلیٹرونگ ایویڈنس ہے وہ آثنٹیکیٹ ہے پر چونکہ ہم کام کرنا پسند نہیں کرتے ہم اس بندوں کو آوریڈ کرتے ہیں تو پروسیکوشن اس بندوں کو مجبوطی سے ثابت کر کے ہمیں کنویٹ کروا دیتا ہے تو وشیش تین بندوں پر دھیان دیں کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ای آئی نے ہماری آواز کو مینیپلیٹ کر دی ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ریکاورڈر بتایا جارہا وہ ریکاورڈر ایکزیسٹ نہیں کرتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ پاتھ میں جو ہے کئی الگ طرح کے ویریشنز ہے کئی ایسا تو نہیں کہ پروپرٹیز میں الگ طرح کے ویریشنز ہے کئی ایسا تو نہیں کہ فائل کی لین کو کاٹ دیا گیا ہو کئی ایسا تو نہیں کہ فائل ہی اسپسٹ ہو کئی ایسا تو نہیں کہ کچھ انج کو کاٹ کے انہیں پیش کر کے ہمیں پروسیکوٹ کروایا جا رہا ہو تو یہ سب اچارنی بندوں اس پر کام کرنا پڑے گا اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم کو اس زنہ میں کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے اس بات کو آپ نوٹ کرتے ہوئے چلا ساتھیوں جو ججمنٹ آج میں ڈسکس کر رہا ہوں یہ ججمنٹ ہے علاوہ دھائی کوٹ کا جس میں اپلیکیشن نمبر ہے 37378-2030 ججمنٹ ہے گریش کمار بنا اس میں جو کنسن اپلیکانٹ ہے وہ یہ ہائی کوٹ پہنچ گیا کوئیشن کے لیے اس کے ترک یہ ہے کہ جو سیکشن سیون پریونشن اور سیکشن ون ٹون ٹی بھی آئی پی سے کہتا ہے جو پروسیڈنگ اس کو اندرس کیا جائے اس کا یہ کہنا ہے کہ جو کمٹینٹ ہے اس کی سٹوری ڈیفیٹیو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے مانگے جبکہ نہ تو میں نے کوئی پیسے مانگے اور نہ ہی کوئی پیسے جو ہے پراب کیے کیونکہ مجھ سے کوئی ریکوری نہیں ہے اور یہ فیٹ جو ہے انکانٹرو بٹیٹ ہے کیونکہ پریوادی یہ سوری لے کے آ رہا ہے کہ یہ تک کنسن اپلیکانٹ مینز گریش کمار ان کولیزن میں شیلندر کمار ہے ڈیمانڈڈ ون لیک روپیز اور انہوں نے بیرود نام کے کسی وقتی کو بھیج دیا اس پیسے کو پراب کرنے کے لیے اب یہاں پر یہ بھی ستھی آبیبادت ہے کہ جو انویسٹیگٹنگ ایجنسی ہے اس نے چارجز جو ہے اگزو نوریٹ کر دی اگنس شیلندر اور اس کی اگنس جو ہے چارجز سمیٹ نہیں کری یہ ترک نمبر ایک ہے اس کے علاوہ ترک یہ بھی ہے کہ سیکشن سیونٹین سی پریونشن اور کرپشن ایٹ کا ایمپریٹیو ہے اینی آفیسر بیلو دی رائنگ آف ڈیپوٹی سپرٹینڈنڈ او پولیس مینز ڈیوائی ایس پی سی نیچے کے رائنگ کا عویقتی ان معاملوں میں انویسٹیگٹن نہیں کر سکتا ہے اور انویسٹیگٹن اس معاملے میں کری تھی انسپیٹر نے تو جس کرن وہ انویسٹیگٹن کے لیے عدی کرتے نہیں ہے تو کوڈ نے انسپشن پہ تو اس کیس کو ایڈمیٹ کر لیا اور کنسٹ جو سرکار ہے اس سے جواب مانگ لیا کہ آپ اس بائر میں اپنا ایفیڈیوٹ جو ہے فائل کر رہے ہیں کہ ستھی کے ہیں اور اس میں نیچے جو ہے کوڈ نے دیئے تین اپریل دوہزار چوبیس کی اور انہا مینوائل نو کارزیو ایکشن شیل بھی ٹیکن اگنز ایپلیکان یہ بھی کوڈ نے جو ہے سپیسپک کر دیا اب ساتھیوں تین اپریل کو کیا اپڈیٹ آئے گا یہ آپ کو میں بتاؤں گا میں پڑ ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ترک پر میں لگاتا لڑ رہا ہوں وہ ترک کہیں نہ کہیں کوڈ نے جو ہے مانا ہے اور اس ترک پر کوڈ کا یہ کہنا ہے کہ کنسٹینٹ سٹیٹ کو جواب دینا ہوگا کہ جب اس پس پرافدان ہے تو اس سے نیچے اگر کیسے رہے اگر یہ فیصلہ افیرمیٹیو ہوتا ہے ملزموں کے پکشمہ ہوتا ہے تو جو جورس پروڈنس ہے یہ بدل کے رکھ دے گا کل ملا کے بڑی رہا جو ہے ہم کو پروائیڈ ہوگی تو کل ملا کے ساتھیوں اس ججمنٹ کے مادیم سے ہم تین باتیں جو ہیں کنگلوڈ کر سکتے ہیں اگر پریونشن اور کرپشن ایڈ کا معاملہ ہے پروسیڈنگ ابیوز اور پروسیس آف لاؤ ہے تو ہمیں چار سو میسے سی ایر پیسی میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے یہ ہم تیع کریں گے دو فارمولا سے کہ جو فیٹس ہمارے سامنے ہیں اگر اس پر کوئی جیرے اکیوز نہیں کرتا ہے تو کیا وہ لوکہ اولنگن درشت کریں گے اور اگر لوکہ اولنگن ہے تو کیا واسطہ میں اس طرح کا آفینس ہے جس کے تحت اکیوز پر کیس چلایا جا سکتا ہے اگر دونوں ہی پوائنٹ کے سمبند میں آنسر جو ہیں نیگیٹیو ہیں مینز ہمارے پکش میں ہیں اور ان کے خلاف ہیں تو we are having a very good case to move for section 422C of CRPC اس کے علاوہ سترہ C prevention of corruption ایٹ کا imperative ہے اور اس کے علاوہ جہاں اکیوز ورنگے ہاتھوں نہیں بگڑا گیا ہے وہاں پر سترہ اے prevention of corruption ایٹ کا بھی imperative ہے تو کملا کے کچھ important points ہیں جن کو دھیام میں رہنا ہے اور اس کے انسرن میں ہمیں جو ہیں آگے بڑھنا ہے تو ساتھیوں اٹھا ٹاپک اچھا لگا تو اس ویڈیو کو like and share جرور کیجئے گا زلدی ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ till then جائے ہیں جائے بھائی